جی عزیز طلبہ طلبات آپ کی حدمت میرا آداب آج آپ لوگ کے سوالات کی روشنی میں ہمارا جو موضوع وہ تحقیقی اور تنقیدی میدان میں منشہ مصنف کے اعتبار سے ہے بنیادی طور پر آپ کے جو سوالات پچھلے دنوں وہ مجھ تک پہنچے ہیں تو آج ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور آپ لوگوں کے اس علمی سفر کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے بنیادی طور پر جانے گے کہ منشہ مصنف کسے کہتے ہیں اس کا تحقیق اور تنقید کے میدان میں بنیادی کردار وہ کیا ہوتا ہے ہم آج محتضر طور پر اس بات کو جاننے کی اور پہچانے کوش وہ بھی کریں گے اگر بنیادی طور پر ان الفاظ کو دیکھیں تو ہمارے موضوع میں بنیادی طور پر دو لفظوں کا مجموعہ آتا ہے ہم اس کے لگوی اور اسطلاحی معنی پر پہلے بات کریں گے عزیز تلبک یہ ایک بنیادی طور پر ایک تحقیقی اور تنقیدی میدان میں چیز ہے کہ جب بھی کسی موضوع پر جب بھی اس موضوع کے الفاظ کے پس منظر کو اگر ساتھا لفظوں میں جان لینا تو موضوع آسانی کے ساتھ آپ کی گرفت میں اور آپ کی علمی سرگرمی میں معاون اور مددگار بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر اس موضوع کے بنیادی الفاظ کا متعلق ہے تو ہمارے پاس اس میں پہلا مرکزی جو لفظ وہ منشاہ ہے جو اس میں مذکر ہے اور اس کے معنی پر بات کریں اس کی اسطلاحی وہ پس منظر کو جاننے کوش کریں تو ہمارے پاس اس کا جب مطلب آتا ہے زخور میں آنے کا مقام یعنی ظاہر ہونے کا مقام کہہ سکتے ہیں پیدا ہونے یا شروع ہونے کی جگہ کے معنی بھی اس کو دیے جا سکتے ہیں یا اس کا مزید سادہ لفظوں میں کہہ لے کہ نشو نموہ پانے کی جگہ بڑھنے اور پھڑھنے پھولنے کی جگہ وہ منشاہ کے معنی میں ہمارے سامنے آتی ہے عام تو پہ یہ مرد حضرات کا نام بھی رکھا جاتا ہے جس موشے میں آپ یا میں رہتے بھی ہیں اگر مجازن اس کے معنی لیں اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے کوشش کریں تو ہمارے پاس میں غرض و غائیت کے نام سے بھی اس کو پہچانتے ہیں یا عدد کے میدان میں اس کو سمجھا بھی جاتا ہے مزید سادہ لفظوں کے اندر اس کو ایک ایک لفظ میں جانے تو ہمارے پاس کا جو مطلب وہ سبب وجہ باعث کے معنی میں بھی مقصد مطلب اور انجام کے معنی میں بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یا اس کو ہم متبادل معنی دے سکتے ہیں اگر مزید لفظوں میں کے خواہ یا تمنا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے جو اس لفظ منشاہ کے پس منظر پر چھوپے ہوئے ہیں اور تحقیقی اور ترقیدی نکتہ نظر کے مطابق ہم اس کو اس نام سے کہے بھی سکتے ہیں یا جان بھی سکتے ہیں اگر اس کو ایک بطور شیر مثال لے اسماعیل میٹھی کی تو ہم اس کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھی بھی سکتے ہیں تو شاعر لکھتا ہے کہ اسی کا وصف ہے مقصود شیر خوانی سے اسی کا وصف ہے مقصود شیر خوانی سے اسی کا ذکر ہے منشہ غزل سرائی کا تو اس شیر میں بھی لفظ جو منشہ ہے یعنی مطلوبہ چیز باعث سبب مطلب یا انجام یا تمنا کے معنی میں ہمیں ملتا ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اسی کے سبابی یا وجہ اور مقصد کی بنیاد پر قائم ہے اب یہ تو بطور مثال ہمارے سامنے لفظ منشہ جو اسم مزکر کے اعتباسے آیا اس کا ساتھا لفظوں میں معنی اور مفہوم وہ بھی ہم نے جان لیا ہے اب دوسرا لفظ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے مصنف کا جسے رائٹر بہوتے ہیں لکھنے والا تو اسی طرح اس لفظ کے معنی پر بھی گوھر کریں تو ہمارے پاس اس کا جب مطلب ہے رپورٹ دینے والا یا لکھنے والا کہہ سکتے ہیں تحریر کرنے والا بھی اس کو کہا جا سکتا ہے تحریر کنندہ کا بھی نام ہم اس کو دے سکتے ہیں یا صفہ کرتاس پر الفاظ کو مجسم کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں یعنی وہ بندہ جو اپنی کلم کے ذریعے لکھتا ہے وہ شائر ہے وہ مصنف ہے عدیب ہے کالم نگارے کوئی بھی ہے اس کو مصنف کا نام یا درجہ دیا جاتا ہے اور عدب کے معنی میں اس کو سمجھا بھی جاتا ہے اب ان دونوں کا اکٹھا مطلب لے تو ہمارے پاس آتے لکھنے والے کا مقصد یا اس کو سادہ لفظوں میں کہلے کہ لکھنے والے کا مطلب وہ کیوں لکھ رہا ہے یعنی تحریر کرنے والی کی غرض وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لکھ رہا ہے یا تحریر کنندہ کا لکھنے کا جو سبب ہے وہ بنیادی طور پر منشہ مصنف کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کو کہا بھی جاتا ہے اور یہی تحقیق اور ترقید کرنے والوں کے لئے بنیادی سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے اب اس کی ایک دو مثالیں لے کر آج کے اس موضوع کی وضاحت بھی کر لیتے ہیں یعنی دیکھیں اگر کوئی تاریخ لکھتا ہے ہسٹری لکھتا ہے تو کہا جائے کہ تاریخ لکھنے والے کا جو بنیادی مقصد کہ لوگوں کو تاریخ کے بارے میں ماضی کے بارے میں آگاہ کرنا یہ اس کی وجہ ہے اگر دیکھیں لکھنے والے کا جو بنیادی موقف وہ یہی ہوتا ہے کہ آگاہی دی جائے دوسروں کو آگاہ کیا جائے دوسروں کو انفارم کیا جائے یہ کیا اس کی منشاہ ہے یعنی لوگوں کو اپنے اردگرد ہونے والے واقعات سے آگاہ کرنا یہ اس کی منشاہ ہے یہ اس کا بنیادی موقف ہے یہ اس کا بنیادی اوبجیکٹ ہے جو ہمارے سامنے تحریری میدان میں عدب کی دنیا میں عدیب کا بنیادی مقصد مفہوم یا منشاہ کے معنوں میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی تحریر اس لیے لکھی جاتی ہے کہ لوگ پڑھ کر آگاہی حاصل کریں معلومات حاصل کریں انٹرٹینڈ ہو جائیں وہ ساری چیزیں کہیں وہ منشاہ کے معنوں میں آتی ہیں جو آگاہی معلوماتی یا مطلوبہ چیز کہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو مقصد مفہوم سباب یا وجہ قائم کی جاتی ہے یعنی تحریری جو تحریری طور پر ہے جو خبر دی جاتی ہے دنیا والوں کو کہ سلیکہ زندگی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے وہ کہہ وہ منشاہ مصنف ہوتی ہے یعنی مصنف کا بنیادی مقصد کیا آتا ہے کہ دوسروں کو سلیکہ زندگی عدب کے ذریعے دکھائی جائیں کیونکہ عدب ہی کہہ سلیکہ زندگی ہے اور جب وہ لکھا جاتا ہے لکھنے کے جو بنیادی پس منظر جو وجہ ہوتی ہے وہ منشاہ مصنف کے معنی میں آتی ہے اب چند مصنفوں کے کتابوں کے بما نام لے لیتے ہیں تاکہ مزید ہمارا موضوع کہہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکے یعنی اگر دیکھا جائے تو آپ نے پڑھا گا ناول راجہ گد جس کی مصنفہ لکھنے والی کے ہے وہ بانو کدسی ہے اب اس مصنفہ کے کلم کا بنیادی مقصد کیا تھا جو ناول پر لکھنے کی وضع وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر کے دکھانا جو نیکی اور بدی کے حرام اور خلال کے درمیان تمیز یا فرق کے معنی میں کہے یہ اس کا بنیادی موقف تھا یہ اس کی وجہ تھی اور یہ اس کی ہم منشاہ اس کو نام دے سکتے ہیں دوسری مثال ہم لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ناول بستی جو انتظار حسین کا لکھا ہوا ہے یعنی آپ اس میں دیکھیں تو مصنف کی منشاہ کیا تھی مصنف کے اس لکھنے کی تمنہ کیا تھی کہ سکوتے ڈھاکہ کے بارے میں بتایا جائے کہ جو پاکستان سے علیہ دوکر جو مشرقی پاکستان تھا جس کو بنگار کا نام دے دیا گیا تھا اس کے بارے میں بتانا تھا یہ اس کی منشاہ تھی یہ اس کی تمنہ تھی یہ اس کی غرضیہ سبابتی لکھنے کی اگلی مثال ہے ایک لوگ داستان ہمارے پاس آتی ہے دوستی کا پھل جو شفیعقیل کی لکھ ہوئی ہے اب لوگ داستان جو شفیعقیل کی لکھی ہوئی ہے اس کی بنیدی تمنہ کیا تھی اس کا بنیدی سباب کیا تھی یا ریزر کیا تھی اس کی منشاہ کیا تھی کہ لوگوں کو احساس سے زندگی کے بارے میں بتایا جائے یہ اس کے لکھنے کی وجہ یا منشاہ کہہ سکتے ہیں اب دیکھیں مزید اردو عدب کندر سیرت نوی کے حوالے سے سید سلمان ندوی اپنی مثالات ہے اب سید سلمان ندوی نے سیرت نوی کیوں لکھی اس کی منشاہ کیا تھی تاکہ لوگ نبی پاک کی جو حیتِ طیبہ ہے سیرت سے اس سے واقف ہو سکے اور ایک امدہ اور بہتی زندگی گزار سکے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے احکامات اور اپنے کردار کی روشنی میں دوسروں کو بتا دی کہ تمہارے لئے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اب یہ ساری کہیں وہ وجوہاتی یہ ان کی تمنائے تھی تاکہ لوگ کیا ہے اس تحریر کے لئے جان سکے آگاہی پا سکے اور بنیادی موقف کو سمجھ سکے اور سلی کا زندگی حاصل کر سکے یہ ہے بنیادی طرف منشاہ مصنف کا موضوع طلبہ طلبات یہ تھا بنیادی آج ہمارا موضوع اور موقف کوئی مزید آپ کا سوال ہے کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجئے گا اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ کسی بات کر سکے